اور میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت تقریباً تیس بتیس سال کسی ایک آدمی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے اس کے ساتھ وہ چھوٹے سے چھوٹی چیز کو محسوس کرتی ہے گھر بناتی ہے سب کرتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ شوہر چھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف انوالب ہوتا ہے تو کیا یہ قانون نہیں بننا چاہیے کہ اس کو بندگلی میں چھوڑنے کے بجائے اس کے بچوں کو ذہنی مریض بنانے کے بجائے اس کو بھی سر کی چھت دی جائے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت دوسری مرد کے طرف جانا چاہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی جبکہ ماں دوسرے بچے بھی چھیننا چاہتا ہے اسے بدنام بھی کرنا چاہتا ہے اور کوٹ کچھری کے دھکے بھی کھلوانا چاہتا ہے جبکہ میں خود دیکھتی ہوں کہ کوٹ کچھری میں ایسی خواتین کا دھیر لگاوا ہے جنہیں انصاف نہیں ملتا جو اپنے ماں باپ کے گھرے جی شکریہ جی تینکیو ان کا سوال تھے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ دیتی ہے بتیس سال اور بچوں کی دیکھ بال کرتی ہے پھر کچھ سال بعد وہ چھوڑ کے دوسرے بیوی سے شادی کرتا ہے تو اس کا فرض نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو دیکھیں یہ تو اسلام میں حق ہے کہ اگر طلاق ہو جاتا ہے طلاق کیوں اس کے اوپر بھیسنے کرتا ہوں کسی غلطی بیوی کی غلطی تھی یا شوہر کی غلطی تھی بیوی بولیں گے شوہر کی غلطی ہے شوہر بولیں گے بیوی کی غلطی کبھی ملائے نے جس نے بولا میری غلطی ہے کچھ لوگ ملتے بہت کم لوگ تو جب طلاق ہوتا ہے تو ہر کوئی دوسرے کو کوست ہے لیکن آپ نے کہا کہ بچے تھوڑ جاتے بچوں کو کوئی دیکھ بال کرتا ہے اسلام کے اندر طلاق کے بعد بھی بچوں کو دیکھ بال کرنے کا فرض ہے شوہر کا جب تو کوئی بچے بالک نہیں بنتے یہ بیسک رولنگ ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اگر ماں بچے کا دیکھ بال کرتی ہے تو شوہر کو اپنی بیوی کو جو پرانی بیوی تھی اس کو مہینے کا خرچہ دینا چاہے بچوں کی دیکھ بال کرنے کے لیے یہ کومن نہیں ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو لیگل سسٹم اسلام میں اس میں پوری اس کی پوری تفصیل ہے اگر یہاں پولو نہیں ہو رہی ہے یہ اب ملیشہ میں جائیے ماشاءاللہ ملیشہ میں شریعہ کورٹ ہے اس لیے پندرہ ممالک سے جب مجھے آفر آئے تھا پہلے تو میں گھومنے آتا تھا تقریق کرتا تھا پتہ انہیں تحقیق کی پوری ملیشہ میں بھرے سکسٹی سری پرسنٹ مسلم تھے لیکن وہاں کا قانون اسلام قانون ماشاءاللہ فیڈرل کورٹ بھی ہے اسلامی کورٹ بھی ہے تو ایسے معاملات ہواں ہواں کا سیلوشن اگزم ماشاءاللہ اگزم جسٹ ہے تو یہاں بھی اگر اسلام میں سب قانون بنے ہوئے کیا ہونا چاہے کس کو کتنا دینا چاہے خرچات ہے سب ہے یہ اسلام میں ہیں نہیں اسلام میں یہاں نہیں تو میں تو ابھی یہاں نہیں تو میری گلتی ہے میری گلتی ہے میرا خیال ہے کہ ایک قانون ایسا بننا چاہیے کہ جس کے اندر اگر عورت کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے جو اس میں بہت لانگ ٹائنگ بعد اگر اسلام میں قانون بہن اسے سر کی چھت دے اسلام میں عورت کو دے بہن اسلام میں قانون ہے ابھی پاکستان میں اس کا implement نہیں ہو رہا ہے تو میری گلتی کیا مرابن نا آپ کو ملیشہ میں آکے رہنے کہے تو میں انتظام کرتا ہوں انشاءاللہ اسی لئے میں ملیشہ چھنا اسی لئے بھائی صاحب نے جب پوچھے تو میں بولا جس دن مجھے پاکستان سے محبت ہے جس دن پاکستان مہینے گئے تو اگر ملیشہ میں سو فیصد اسلامی قانون ہے دنیا میں کوئی بھی ملک نے جس میں سو فیصد اسلامی قانون ہے کس میں کم ہے کس میں زیادہ ہے کس میں ایکنومک سے کس میں یہ ہے مختلف ہے لیکن اوورال دیکھیں گے تو ملیشہ کا جو میار ہے اوورال is best in the full world according to me یہ میری میری تحقیق ہے اسی لئے حجرت کرنے کے بعد ماشاءاللہ میں واقع ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں عالم ہیں کہ کہنا چاہیے ہونا چاہیے شریعہ کوٹیاں وہاں تو نون مسلم ہونے کے باوجود 37% نون مسلم ہیں پھر بھی ماشاءاللہ اسلام کی حفاظت ہائی لیول پہ ماشاءاللہ تو آپ کو جو یہاں کے علماء ہیں ان سے بات کرنا چاہے آپ سمجھے نا ان سے بات کرنا چاہے اسلام میں ماشاءاللہ اسلام ہے the solution for all the problems of humanity اسلام میں سارے مشکلات کی حل ہے وہ problem ہے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے سر مردوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے قرآن میں کہ چار شادیاں کر سکتا ہے وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھے اجازت ملی گئے وہ عورت کے ساتھ ہر طرح کا مظالم ڈھانے کو تیار ہے اس کا حق مارنے کو تیار ہے اور اس کے حق کے لیے نہ یہاں قانون کچھ کرتا ہے نہ کوئی law بناتا ہے بس عورت جوتیاں رگڑتی ہے کوٹ کچھری میں یا پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے ان کو ذہنی مریض بناتی یا بس اس طرح کا معاملہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر governor house میں governor صاحب اور آپ مل کے کوئی ایک ایسا قانون بنا دے جس میں مرد کبھی عورت کی پھر حق تلفی نہ کر سکے کیونکہ قرآن کو تو لوگوں نے پسے پشت رکھ دیا ہے کوئی نہیں سننا چاہتا عورت کی فریاد کو کہ عورت کہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے جا اپنے چھوٹے یا جوان بچوں کو لے کر کے تو یہ میں آپ سے گزارش کرتی ہے کوئی نہیں سننا چاہتا ہے میرے حساب سے ذرا جاستی ہے کیونکہ سب سنتے میں بھی سننا ہوں میں سننا ہوں نا کر کچھ نہیں سکتا ہوں انلک بات ہے یہ بولنا کوئی بھی نہیں سن سکتا ہو یہ کوئی بھی اکثر لوگ نہیں سنتے بولو میں مانوں گا کوئی بھی نہیں بولنا ذرا ٹھیک ہے کہ نہیں تو اگر مرد جاستی کر رہے آپ بھی مت کیجئے آپ سمجھے نا تو اس کے لیے لیکن آپ کو ان لوگوں لوگوں کو اپروش کرنا چاہے ماشاءاللہ گورنر صاحب ہے باقی علماء ہیں اپروش کر کے آپ کو اس کا حل نکالنا چاہیے اسلام میں سب قانون ہے ماشاءاللہ اسلام میں قانون ہے اور گورنر صاحب سے ملنے کی خواہش بھی رکھتی ہوں مگر یہاں آنے کے بعد تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے گورنر صاحب سے ملنا تھوڑا سا آسان کام نہیں ہے ماشاءاللہ گورنر سب لوگ کے ساتھ میں بیٹے اتنے گھنٹے ماشاءاللہ اس سے اچھا گورنر تو دیکھا ہی نہیں ملے جتنا میں چار دن میں دیکھا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ دیکھو وہ گیٹ نہیں کھولے تو میں نے ان سے کمپلین کیا تو گیٹ کے اوپے جا کے اور خود جا کے کھولے خود کھولے مجھے یہاں تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں ملی تھی بتا آپ کو پاکستان میں مجھے تقریر کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہے تھے اور گورنر صاحب آیا اللہ ان کو جزا ہے کھر دے کھل کے بول رہا ہوں میں چاہتے تھے کہ ہمیں دو آزار کی مجمع میں جہدہ دونے ایک آزار دو آزار شرم کی بات ہے نا انڈیا میں دس لاکھ پاکستان میں دو آزار ابھی تو کچھ مقابلہ ہے پچاس آزار سانٹھ آزار تو اسی آزار ہیں ماشاءاللہ کچھ تو لگتا ہے نا کچھ تو نہ کھرے گئی یہ سب نہ کہ مجھے چاہتے تھے لگے آپ پس بھی انٹرنل پولیٹکس ہے یہ تو آپ کو صحیح انسان کے پاس جا کے ہلتجا کرنا چاہیے اور انشاءاللہ آپ کے جو مرد حضرات بھی ہے جو ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی مدد کریں گے اور امید کرتے کہ انشاءاللہ جو بھی مشکلات اس پاکستان میں ہیں اللہ اسے حل کرے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں قرآن پر عمل کرے سمجھ کے پڑے بھی اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور پوری دنیا میں شریعت انشاءاللہ حافظو وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین